بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو قیس ہے ایک نیبر کا قیس ہے جو کی نیسنز کے ساتھ جن میں دھوکنا اکام کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کی آنکل کرنی بھی بہت شدید ہے پچھلے ویک جب پیشن میں پاس آیا اس نے بترینہ کہ جب تین بدے کا ٹائم ہوتا ہے دور کی نواز بھی بات کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھ سے کام نہیں ہوتا میرے میں کام کرنے کی سکت نہیں رکھوں یعنی کہ کیوں کام نہیں ہوتا میں کہتا ہے کہ سارا دن جو ہاں اکری سکت گرمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس وقت میں نے ڈال ہو چکا ہوتا ہوں میں کہتا ہے کام نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہوں کہتا ہے کہ مجھے خوب رہت ہے کہ ہی میں گر نہ جاؤں مجھے خوب رہت ہے کہ ہی میں گر نہ جاؤں خوب رہت ہے اور اس نے کہا کہ اگر ڈال سب کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے گریب لوگ ہیں کھائیں گے کہاں سے دال سب مجھے خوب رہت ہے ڈال سب مجھے خوب رہت ہے کہ اگر کام نہیں کیا تو گر 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 انتشا لے کہاں دو جاں گے کہاں شکریہ تو یہاں کیسے تو آئے امسکو انالسیز دیکھ میں تو آپ سے کاری مجھے خوب رہت ہے تو آپ کا سکتر؟ آپ نے شکریم چیئے کریں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جب دائی تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے زور کی نماز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے تو مجھ سے کام نہیں ہوتا یعنی اس میں کام کرنے کی سکت نہیں رہتی تو یہ کیا ہے بزنس ان کپسٹری ہے کہ اس ٹائم اس سے کام نہیں ہوتا بزنس ان کپسٹری پر تو ٹائم کون سا تھا سیکنڈ ٹائم تھا آفررونڈ کا ٹائم تھا تو اس کو اس وقت کیا ڈاگ لگتا ہے کہ جب وہ نہیں ڈاگ لگتا ہے کام تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ تاکہ گھر کا خرچہ چلتا رہی اگر نہ کیا تو کیا ہوگا تو اس کو اس وقت ڈاگ لگتا ہے کہ ٹائم ہے گر نہ جاؤں تو فیر فالنگ آف آفرنون آفرنون کہتے ہیں بعد دوپے کو یعنی زور کے بعد کے ٹائم سے لے اثر کے ٹائم تک آفرنون جاتے ہیں تو آفرنون کو وہ اس کو ڈر رہتا ہے کیونکہ وہ کام کر کر کے تھک چکا ہوتا ہے اس کو ڈر رہتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں پیئر فالنگ آف آفرنون اور بیزنس ان کی پاسٹی تیسری بار جو اس کیس میں ہمیں ملی پیشن نے بتایا کہ اگر کام نہ کیا تو میرا خرچہ کیسے چلے گا میرا گھر کیسے چلے گا پیئر پورٹیا اس کو خوف ہے کہ اگر کام نہ کیا تو تو میں پور ہو جاؤں گا میں غریب ہو جاؤں گا کل ہی جو یہ لیبر والے لوگ ہوتا ہے جو سا کام جو ہی لگتا ہے نہیں لگتا ابھی نہیں لگتا چلے ہی پسا ہو اکر ستا ہوتا ہے پیشنے روبرکس لے تو میرے پاس ایک پی رہنی تھی نیکس رومی کہ میں نے اسے نیکس رومی کہ تھے پیشنے جو کل وہ میرے پاس ایک دفت کی پاڑات آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ تھی تو اب جو ہے مجھے نہ ہوں تو دکتہ ہوتی ہے کام کرنے میں اور نہ ہوں جو سے جو ہے چکر آتے ہیں اور نہ ہی میں گرنے کا ڈر لگ جائے سا تو وہ اچھی سی کام کر رہا تھا تو پھر میں نے دوبارہ اس کو پلیسی ہو دی اور اسے روانہ کر دیا تو میں نے کہا تھا کہ آفر دوبارہ دکھانا ہے جب آپ کا کیس صحیح چاہ رہا ہے پیشت اچھا جا رہا ہے تو آپ نے تھرٹی کیٹ تین گزیز دی ہوئی ہیں تو آپ نے میڈیسن کو روپیٹ نہیں کرنا آپ نے اسے فلاسیبو دے کے پی دیرنا ہے مومی پیت ہے ہی وہ جو فلاسیبو دے اور ویٹ ایڈ واش کرے یہ سب سے بڑا کلیر اور اس میں ویٹ ایڈ واش اور فلاسیبو دینا جو سیکھ گیا تو بہت بڑا حمیت ہے تو آئلکہ یہ چھوٹا سا کیس صاحبہ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ایسے جن جو کیس جوزید آتے جائیں گے یہ پسیلا کیس جوڑ آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہو گا تھانکی